ہر امام کی وسیعت ہے وہ کیا ایک ہی جمعہ کا ہے امام فرماتے اس شخص کو ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی جو نماز فضیلت کے وقت پر ادا نہ کرے شفاعت اہل وقت پر بغیر کوئی جنت میں نہیں جانتا رسول خدا کی شفاعت کے بعد ہم جنت میں جانتے ہیں سب نے کہا کہ شفاعت چاہتے ہو تو نماز پڑھو وجہ کیا ہے کیوں نہیں شفاعت ہوگی ہم نے زندگی پر مہتم کی یا عزاداری کی مجلسیں کی بگر ہم نے نماز فضیلت کے وقت پہ نہیں پڑھو نماز نہیں پڑھو کیوں نہیں ہوگی اس کی وجہ بھی امام نے بتایا امام نے کہا دیکھو جب قیامت ہوگی قبر بھٹیں گے جو مشرق اور کافر ہوں گے وہ سیدھے جہنم میں جائیں گے وہ قیامت میں نہیں لائے جائیں گے مشرق کافر منافق سیدھے جہنم میں قیامت میں کون لائے جائیں گے مسلمان اور مومن اب جیسے قبر پھٹے گی ایک مومن قبر سے نکلے گا دیکھے گا ایک اور آدمی کھڑا ہے قبر پر بگر اس کا بدن چلنی ہے وہ جواب دے گا میں تیری نماز اگر میں یہاں کھڑی نہ ہوتی تو تو بھی سیدھا جہنم میں جائیں گے میرا کام ہے تجھے میدان قیامت میں پہنچانا نماز کا یہ کام ہے اہل ویت نے کیا کہا جس نے نماز نہیں پڑی اور اس کو ہماری شفاعت نہیں ہوگی یعنی یہ فرمایا کہ قیامت میں پہنچنا تمہارا کام ہے پھر شفاعت کرنا ہمارا کام ہے سرواز پڑی محمد وآلہ اگر نماز نہیں پڑی جیسے بھی نماز ہو وہ بھی تمہیں قیامت میں پہنچا دے گی وہ زخمی نماز ہی توجہ سے نہیں پڑتا تھا عشق سے نہیں پڑتا تھا مگر وہ نماز بھی پہنچائے گی میدان میں شخص ہے لہذا نماز بہت احمدی جو